السلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل پر کیسے ہیں آپ لوگ خیریت ہیں ٹھیک ہے یار بیگم ساتھ بیٹھی ہی ہیں تو میں نے کہا کہ ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں آج میں نے بہت ہی سفردس بہت ہی پیارا خواب دیکھا بتاؤں نمو میں کیا خواب دیکھا کیا خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا آج ہی کیوں دیکھا میں نے یہ خواب ہم بہت ہستے کھیلتے مزاگ مستیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ کے ایک ڈسکیشن ہو رہا ہے میں ہوں تم ہوں اور میری ایک دوسری بی بی بھی ہے اور یقین کرو تم دونوں اتنی مزاگ مستی کرتی ہو اتنی ایک دوسرے میں آپس میں خوش ہو اور تم لوگ پھر آ کے میرے سے بات کرنے لگی کیا کہتی ہو اس بارے میں یہ صرف خواب کی حد تک ہی ہے نہیں نہیں ایسا دیکھو ہو سکتا ہے کہ اصلی میں بھی ہو جائے نہیں اصلی میں نہیں ہوا دیکھیں آپ لوگ یا مطلب کیا خواب دیکھا ہے اچھا میں صبح اڑھا یقین کریں میں سمجھا کہ یہ اصلی میں ایسا ہی چل رہا ہو گا شاید اصلی میں ایسا ہی چل رہا ہو گا لیکن یہ خواب دا سارا موڑ کرا ہو گیا اچھا خاصا ہاں دیکھا میں نے کہ بائی بھی اتنی خوش ہے اس کے ساتھ چلو ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور اب دن کا سٹارٹ کرتے ہیں دن سے یہ شاپ نکل رہا ہے چلو ہم دن کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا کیا ایکٹیوٹیز بھائی یہ دیکھیں ہماری آج سپیشل دعوت ہے گھر پہ یہ فہیتہ رائس کچھ ٹائم پہلے بھائیت میں بنانا سٹارٹ کریں تو مجھے یہ کافی پسند آتے ہیں اور یہ لیبنیس کباب ہے جو پہلے بھی ہم نے رمضان میں بنائی تھی اور یہ کسٹرڈ ہے کسٹرڈ میں کیا کیا ڈالا ہے کیک مطلب فروڈ کسٹرڈ صحیح ہے بہترین ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ رانی کا گاوہ بنتا تھا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فہیتہ رائس ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر چکن ہے اس کے اندر یہ کیپسکم ہے اور یہ آگیا بھائی پیرانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دنوں بعد گھر کا کھانا یہ تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا چینیز سے ٹیسٹ ملتا ہے چینیز جو رائس ہوتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ ملتا ہے دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ پلاوال ہے یہ سلسل ہے لیکن بہت اچھا ہے اب لیبنیز کباب ٹرائے کرتے ہیں یہ آگیا بھائی لیبنیز کباب لیبنیز کباب کے اندر سپگیٹی ہوتی ہے اور مطر ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے گوش آلو بیف ہوتا ہے اور آلو ہوتا ہے بہترین ٹیسٹ ہے اس کا اور یہ بھی سپائسی لیکن بہت زیادہ ہے سپائسی نہیں کیونکہ گھر میں ہم سپائسی کھانا بہت زیادہ بنانے بھی احتیاط کرتے ہیں یہ دیکھیں مطر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے لئے گوش کا ریشہ ہے آلو ہے یہ ساری چیزیں اور سپگیٹی بھی ڈلتی ہے مزا آ گیا کیا بات ہے اور جب کھانا ہو اس کے ساتھ اگر رانی کا گاوہ مل جائے تو کیا بات ہے بھائی یہ بھائی تھنڈا تھار رانی کا گاوہ بہترین جو اس میں گاوہ کے پیسیز آتے ہیں جو پل پاتا ہے اس کا اصل ملا ہے یہ گاوہ تو آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے جو گلف میں رہتے ہیں انہوں نے تو اسپیشل ہی نہیں چھوڑنا ہے آئر بیٹھ کے آپ لوگ جائے نا گاوہ کے ساتھ دبرانی کے سارے پلیورز بھول جائیں گے اگر آپ نے یہ والا پی لیا تو اور یہ ریل ہی اویلیبل ہے بھائیہ کھانا تو کھالیا کسٹرڈ کی باری ہے ٹھیک ہے یہ آگیا بھائی کسٹرڈ یہ آگیا اور یہ اس کے نیچے جانا یہ بنانا اگرہ کےک اگرہ اس کے لیے یہ بچپن کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ. اللہ. مممم با ہے الحمدللہ مزا گئے یہ تمہیں دن باہر آان روٹی اور آتنا、、 اس میں ہمارا ہمارای اثر اللہ دا روٹی کو روچا ہر خردک تھا اللہ ہمارا ملے گی کھانا چاہیئے اللہ کبھی شکر ادا کرے کھانا چاہیئے اللہ ہمارا کھانا بہت سبکتا تھا بیکم شکریہ اب بچوں کو لکھا جانا ہے اس جب ہمارای سپیشلس کے پاس لے لیا ہے سب سے پہلے آنے کے بعد پہلا کام یہ کرنے کا میں نے سوچا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے ہم انشاءاللہ جو ہمارے جانور وغیرہ آپ نے لیے ہیں اس طرف بھی اگر ٹائم ملا تو لے کے چلیں گے لیکن آج کے دن کی بہت زیادہ مصروفیات ہے آپ لوگ سوچیں کہ کل رات کو لیٹ نائٹ پہنچا ہوں رات کو تقریباً دھائی تین بجے تک تو میں نے اپنا ولاغ اینڈ کی ہے اور اس کے بعد آج صبح اٹھنے کے ساتھ ہی میں صبح نکل گیا تھا ایک دو کام نٹا کے آیا بھی کھانا کھایا آپ بچوں کو لے کے جا رہا ہوں اس کے بعد ایک اور جگہ پہ لے کے جانے جہاں پہ ہمارے اجتماعی قربانی کے جانور انشاءاللہ آئے ہیں اور آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ نیت یہ کہ آج آپ لوگوں کو میں لے کے چلوں کہاں جا رہے ہو کل کبھی ہے دوپٹر کو کیا بولو کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا نشان ہو گیا نشان ہو گیا بہتا دیکھنے گو بھائی دیکھیں ہمارے سمی بھائی کے پاس پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے جو جانور ہیں وہ دیکھنے کے لئے جانا ہے کیا ہے بیٹا کیسے ہو خیریت سے ہو ٹھیک ہو کیا ہے موالی کے ہوں اسلام دونوں بھائی آگئے پوچھنے کے لئے کہ گائیں آگئی آپ لوگوں کی تو ہماری آگئی ہیں کچھ آگئی ہیں اور کچھ ہم انشاءاللہ واپس آگئے ہیں تو لینے کے لئے جائیں گے پہ کبھی بھی باہر نہیں آتے بھائی اب ہم سمی بھائی کو لے کے جا رہے ہیں یہ ہم لوگ میمن گوٹ والے راستے میں یہاں پہ ہمارے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ سارے کٹل فارمز ہیں صحیح ہے نا اور ابھی تو آج سمجھ لیں آپ کے میرا پہلا دن ہے مصروفیت تافی تھی تو ابھی تو ہم صرف اپنے جانور جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے بہت سارے کٹل فارمز آئینا آپ لوگوں کو وزٹ کرانے ہیں ان آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ اور بھائی ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک باڑا ہے صحیح ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے سلسلہ کے دیکھیں یہاں پہ فار سیل بھی جان رہے ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کی کلیکٹیو مطلب ایک جگہ ہوتی ہے اس میں کافی سارے لوگوں نے اپنے جانور بھی پالنے کے لئے رکھے ہوتے ہیں جیسے رائٹ شائٹ پہ دیکھیں بھیسے ہیں یہاں پہ یہ جو دودھ والا سارا کام ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ سب کے جانور کھڑے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پہ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں الگ الگ بڑھ رہے ہیں ایک دو تین اس طریقے سے تو یہاں پہ ہمارے جانور کھڑے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے یہ والے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیں گے کتنے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے جانور کھڑے ہیں ابھی تو سمجھ لیں کہ یہ تو مانڈی کی وائپز ہیں ابھی تو آپ کو جب مانڈی لے کے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مانڈی کا کیا سین ہے ابھی میں نے جب سے مطلب کل سے ائرپورٹ سے گھر آیا اور اس کے بعد آج کا پورا دن میں باہر گھوما تو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر جانور نہیں دیکھے ہیں تو سمی ابھی تک مطلب لوگ لے کے نہیں آئے جانور یہاں پہ زیادہ در نہیں لے کے آئے جانور ریزن یہ بھی ہے کہ جانور یہاں پہ اچھے خاصے مہنگے بھی ہو گئے اور مانڈی کی حالت بھی ٹائٹ ہے یہ تو ابھی ہم جب آپ کو مانڈی لے کے چلیں گے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا سین چلے گا میں پلان کر رہا ہوں دیکھیں اگر آج رات ہو سکا تو آج رات نہیں تو کل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو مانڈی لے کے چلیں گے تو پھر مانڈی کے اندر آپ لوگوں کو نہ صرف پرائیس کا ایڈیا ہوگا بلکہ جتنے بڑے جانور ہیں مطلب پھر پورا سیٹ اپ مانڈی کا آپ کو دکھائیں گے اور یہ دیں گے بھائی یہ ہمارے نو جانور ابھی تک آ چکے ہیں یہ پہلا جانور ہے اور یہ دوسرا جانور ہے پھر یہ تیسرا جانور ہے اور پھر یہ چوتا جانور ہے یہ پانچھا جانور ہے اور یہ چھتا پھر یہ ساتھا اور یہ آٹھا جانور ہے اور یہ نویں وہ آرام کر رہا ہے تو ماشاءاللہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے پیچھے جو ہے نا یہ ساری تیاری جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تک کے نو جانوروں کی جو ہے وہ ہو چکی ہے باقی انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ تیاری ہوتی رہے گی تو یہ سارے جو ہے وہ اشتماعی قربانی کے جانور ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں کو اگر کوئی نیا سبسکرائبر ہے نیا ویور تو بتا دو ہم لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ سارے قربانی کر کے جو گوشت ہے یہ مطلب کسی ایسے علاقے میں لے جا کے ہی نارملی ہم لوگ قربانی کرتے ہیں کہ جو اندر پریولیج علاقہ ہو جہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہو کہ وہاں پہ جو ہے نا پورا سال شاید لوگوں کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا تو وہیں پہ قربانی کرواتے ہیں اور وہیں پہ گوشت کروا کے پھر آ جاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے سلسلہ تو ہماری کوششی ہوتی ہے میکسیموم جتنے جانوار ہم کر سکیں ہم کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو جو ہے نا ہم گوشت کر سکیں تو ابھی الحمدللہ نو جانوار ہمارے ہو گئے ہیں اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے اور لوگ آتے رہیں گے تو ہم ان کے جانوار کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر عید کے دن سب کو قربان کر کے غریبوں میں گوشت بار دیا جائے گی لازٹ ٹائم تو یہ ہوا تھا کہ ابھی تو میں یہاں پہ نہیں تھا ورنہ تو یہ سارے جانوار کی پرچیزنگ کے اندر آپ لوگوں کو پورے پورے ملتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے گئے کیسے ہم نے پرچیز کیے کیسے بارگیننگ کی کیسے منڈی کو ایکسپلور کیا گھوما تھا ٹائم لگتا ہے اور بڑا ایک ڈیفیکل ٹاسک ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لوگ اس کو بڑا انجوائی کرتے ہیں کیونکہ زیادہ سال میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے موقع اور اس کے اندر لوگ منڈی میں گھومنا جانوار پسند کرنا بڑا اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ظاہر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی قیمت کے اندر اور جو ہے نا اچھے سے اچھا جانوار مناسب قیمت کے اندر ملے تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کے بعد تو ابھی تک میں ان نو جانوار کی پرچیزنگ میں تو یہاں پہ نہیں رہ سکا میرے پیچھے میرے دوستوں نے پرچیزنگ کی لیکن آگے جو جانوار آنے والے ہیں اس کے اندر آپ کا بھائی جانوار پرچیزنگ کے لیے تو آپ لوگ بھی چلیں گے پرچیزنگ کے لیے ساتھ یا نہیں چلیں گے تو بس انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو منڈی کی پرچیزنگ خود کروائیں گے دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ آئی کیا نہیں کتنی بارگیننگ کرتے ہیں کتنے پیسوں میں ہم جانوار خریدتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ کتنی پیاری جوڑی یہاں پر اس وقت موجود ہے اور اس کی ڈیمانڈ اب آپ دیکھیں پندرہ لاک روپے اس سے مارکٹ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ مارکٹ کہاں اسمان سے باتے کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تو کوکنگ آئل ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہو گیا ہے تو جانواروں نے تو بڑھنا ہی ہے یہ دیکھیں یہ چودہ چودہ پندرہ پندر لاک روپے کے جوڑے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی پورا دن تو ہو گیا ہمارا گزر گیا اور رات میں میں نے عبدالباسد بھائی کو بولا کہ آج آئیں گے آج ہمارے ٹارزن لے کریں یہ ٹارزن ہے ہماری آگئی اور آج ہم کافی دن کے بعد اس کے اوپر رائٹ کریں گے ہم سعیئی دبل رائٹ کریں گے ہم سعیئی پلین رائٹنگ آج ہم دونوں درہا ایسپلور کرتے ہیں چیزیں اس کے اوپر سعیئے بھائی کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو کافی ٹائم بات اس میں لائے ہوا گیا ہے اس میں پیچھے پاس پیچھے پاس گیا ہے پاکیشانہ پچھے گئے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ احمد احمد اور یہ میٹے آپ بھائی عبدالباسد آج کھلا رہے ہیں ہمیں ٹیپو کا برگر جو کہ ہے کدھر؟ بورٹ بسن کے پاس لیکن سب سے پہلے ہم آگئے ہیں نماز پڑھیں گے صحیح نماز پڑھنے کے بعد سارے معاملات چلتے رہیں گے آجائیں عبدالباسد پڑھلی نماز آپ نے پڑھلی؟ گوڑ ہو گیا ماشاءاللہ وہی ہے جو اپنے دوست کو اچھے راستے کے اوپر لگا ہے آپ لوگ بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کوشش یہ کیا کرے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہونا اپنے دوستوں کو نماز کے لیے لے جائیں صحیح نماز انسان پڑھ لیتا ہے وہ منٹلی سکون میں آ جاتا ہے الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں بھائی کچھ کھانے کے لیے چلیں عبدالباسد بھائی بسم اللہ الرحمن بھائی فائنالی ایک اچھی بڑی رائیڈ لیتے ہوئے ہم لوگ جانا بورٹ بیسن پہنچ گئے بورٹ بیسن سٹریٹ پہ ٹیپو کا بن کباب ہے عبدالباسد بھائی نے ریکممینڈ کیا ہے کہ یہاں کا بن کباب کھانے آپ دیکھتے ہیں آپ پر کس لیول کا بن کباب ہے جی عبدالباسد بھائی کیسے ہیں آپ پہلی ٹریٹ آج آپ کو مجی درست نیو آپ کی چار ٹریٹ آگے دینا ایک منس ہوگئی آج تو آپ ہی لے گئے آپ نے بھولا یہاں پہ کھانے آگے کیسے ہیں بھائی کھریت سے اسلام علیکم کیا کھلا رہے ہیں آج بھائی کون کون سا بند کباب ہے دبل انڈا مشہور دبل انڈا مشہور دبل انڈا مشہور صحیح ہے عبدالباسد بھائی بتائیں کون سا سپیشل ہے آپ کو کون سا پسند ہے کون سا مانگوائے ہیں انڈیوالا رات کے تائم پر میرا انڈا کھانے دو سمپل کریں کون سا چکن کریں چکن کریں دو چکن کریں دو چکن کریں دو چکن کریں دو چکن کریں یہ بھائی ہمارا بند کباب آگئی یہ برگر نہیں ہے یہ بند کباب ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے تھوڑا سا اپنا سلیمانی ٹائپ کا بنواتا ہوں اکثر یہ دیکھیں میں نے صرف کباب دلوایا ہے چکن کا ہم نے بنوایا یہ دیکھیں چکن کی پیٹی ہے اس کے اندر کباب ہے صحیح ہے اور یہ ہے اور میں نے پانی منگوا ہے دیکھیں میں اپنی ہلت کا خیال رکھ رہا ہوں کولڈنگ سے میرا تعلق ختم سارے رشتے ناتے سب ختم کر دیا اور یہ عبدالباسد بھائی نے جانا کولڈنگ آپ کی ووک کرنے کا کوئی فائزہ نہیں ہے بھائی جان صورید اسے میں پانی بھینا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارے عبدالباسد بھائی کے پلیٹ فل ہری بھری پیاس کال سلو اور یہ کیچپ اور یہ چٹنی وٹنی فل سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ صحی Matter hell کیچپ ڈیٹ شاشنٹ ایک اور جگہ کا ہم لوگ کھاتے ہیں اکسر بلکہ اکسر رات کو ہم لوگ چلے جاتے سے نکل جاتے سے بھوگ لگتے ہیں وہاں پہ بھی کبھی آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے وہ بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی بند کواب اچھا ہے ماشاءاللہ لیول کا ہے بہت زبادست انجوائے کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں بھائی اب جو انا فرائز بھی آ گیا ہے اور یہ اس کے اوپر آ گیا ہے کیچپ ٹھیک ہے اور یہ مسالہ بھی ڈال دی ہیں ابدلواسط بھائی کہ بس میں تو نہیں ہے یعنی مسالے کی پوری بوتل جو انا ایسی کھا جائیں بس کرو بھائی کتنا مسالہ ڈالو گے نقصان دے ہوتا ہے ہی کے لئے اب میں نے مسالہ جو انا آپ سے نیف کیے کہ انچاللہ کم کھاؤں گا سا 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 ہی ہے لیکن کراچی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گھرمی بہت ہے ابھی اس وقت بہت حب سے دعا کیجئے کہ آپ لوگوں کی بارش ہو جائیں یہاں پہ بہت زیادہ حدد کھڑا ہے یہ فرنچ فرائز بھی سارے میں نے نہیں کھانا ہے یہ سارے ابدلواسط بھائی اس میں سے 75% 25% کا ریشو ہے صحیح ابدلواسط بھائی 75% انہوں نے کھانے ہیں اسی لئے انہوں نے منگوائے جائیں اور بھائی جان ہمارا لاسٹ سٹاپ یہا ہے یہ پوپسکلز کھانے کے لئے کافی دن ہو گئے ہم لوگ نہیں تھے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ پھرئی سے ہاں 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 کیا بات مددہ آپ کو لگا کہ میں واپس آیا ہوں تو آج یہاں پہ آؤں گا دیکھیں یہ محبت ہے بھائی جان ہے ابدلواسط بھائی مددہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آؤں گا ماشاء اللہ تو کونسا فلیور کھلا رہے ہیں بھائی جب راز بیری راز بیری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آہاں آہاں گرمی جو جس لیویل کی گرمی ہے میں آدھی کاؤں گا آدھی آپ کو دوں گا میں کاشش گیا رہا ہوں میتھا کم سے کم کم اچھے لوگ بتا رہیں کہ ایک اور نیا فلیور یہاں لوگاں نے انٹروڈیوس کرا دی ہے اسٹنگ کے نام سے درنک آدھی ہے کسی زمانے میں میں پیا کرتا تھا لیکن انرڈی درنک ہے تو میں پھر چھوڑ دیتی ہو تو اس فلیور کی انہوں نے منعی وہ بھی ٹرائے کرتا ہی کیا سی ہے یا یا اسٹنگ فلیور یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں ہم، اسٹنگ سے ملتی جلتی ہی کافی لیکن اس کے اندر مجھے رازبری کا بھی تھوڑا بہت تیسس آ رہا ہے یا تو رازبری پر دل ایسا پھنس گیا کہ وہ اسی کا ٹیسس آ رہا ہے یہ بھی اچھی ہے پچھلے دنوں سب لوگوں نے سنائی ہوگا جو باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو دوسرے ممالک سے بھی کراچی میں ایک بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی بڑی ہائی رائز بیلڈنگ ہے بڑے بڑے اس کے اندر فلیٹس ہیں مہنگے مہنگے فلیٹس ہیں لیکن آگ لگ گئی سن کے بڑا افسوس بھی ہوا اور جن لوگوں کا نقصان ہوا اللہ بھاگ انہوں کو اس سے دگنا آتا کریں اور ان کے لئے اچھے اسباب بن جائے جو لوگ گھروں سے ٹیمپری طور پر بے گر ہو گئے ہیں اللہ بھاگ ان سب لوگوں کے لئے آسانی کا معاملہ کریں ایک لڑکے کی جان بھی چلی گئی تھی اللہ بھاگ ان کے گھر والوں کو بھی سبر دیں یہ واقعی کا سن کے بڑا افسوس ہوا بھائی یہاں پہ عبدالباسد بھائی بھی ہم لوگ آج کا vlog اینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے رات بھی بہت ہو گئی ہے بچے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بھائی کہ بائیک پہ ہونا چاہیے کدھر نکلے پھر بائیک پہ بتاؤ نورڈن ایریا پہ نکل جائیں بائیک پہ صحیح ہے مزہ آئے گا مطلب اس بائیک کے اوپر چلو کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا اپینین صحیح ہے بھائی بچے کہہ رہے ہیں چلے سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھائی بچوں کو ڈاکٹر نے اپنے میں کریم وغیرہ لکھے دے دیئے خیر وہ رات کے ٹائم پہ اپلائی کر دیا ہے دونوں بچے سو گے میرا روٹین یہی ہوتا ہے میں رات کو سوڑے بارہ بجے آیا اور اس کے بعد پہ تھوئی دیر بائی کے ساتھ بات چیت کر کے آرام سے اس کے بعد پہ ہم سوتے ہیں تو پندر بیس منٹ ہم نہیں بات چیت کرتے ہیں اور بیٹھ کے پورا دن کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد پہ سوتے ہیں تو بس میں بھی ابھی سو جاتا ہوں اور کل رات کو جو خواب دیکھا تھا وہی خواب اللہ گرے دوبارہ آ جائے اور آج آپ لوگوں کو بتائیں صبح ہوا گیا صبح میں اٹھا مجھے یہ تو روزانہ نظر آتی ہے دوسری والی کدھر ہے اس کو بلا کے لے کیوں کیونکہ خواب میں نے کافی دیر تک دیکھا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کل کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھی گا